ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل اسی می سائیما کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب کھیریت سے ہوں گے آج کی جو میرا ولاغ ہے وہ میں آپ کو کساہ شیئر کروں گی کہ میں نے پورا دن آج کیا کیا آج ہے 25 دیسیمبر اور میرا مارکٹ جانے کا بلکل بھی پلان نہیں تھا کیونکہ مجھے تھا کہ آج مارکٹیں ساری بند ہوں گی کل جو ہے یہ چار سوٹس میرے پاس سلکے آئے تھے اور میں نے یہ سوٹس جو ہے وہ ہینگ کیے تھے اور میں نے ٹیلر کا جو ہے وہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر میں جتنے بھی سوٹس سلکے آتے ہیں ان کی اس طرح سے تصویریں کھینج کے اور میں گروپ پہ بھیج دیتی ہوں تاکہ جب ہم ایک ہفتے بعد حساب کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے سوٹس سلکے آئے ہیں اور پھر میں اس طرح سے یہ پیپرز لگا لیتی ہوں تاکہ میں ان کی سائزز جو ہے وہ میں چیک کر سکوں ٹھیک ہے آگے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ان پیپر پہ میں کیا کیا لکھتی ہوں اور پھر جو ہے وہ میں نے یہ سوٹ جو میں نے کھریدا تھا اوریجنل سانہ سفینہ کا اس کو میں نے مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ سوٹ کیسا ہے اور یہ سکس اے ہے اور اس کے ساتھ شلوار نہیں ہے یہ ٹو پیس ہے سانہ سفینہ کا ونٹر کلیکشن ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے امروائیڈ نیک لائن ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لینن کا دوپٹہ ہے یہ پنگ کلر کا جو فیبرک ہے یہ لینن کا دوپٹہ ہے اور اس کی جو شرٹ ہے وہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو یہ اس طرح سے دفیکٹڈ آئی تھی ٹھیک ہے پورا یہ وائٹ وائٹ ہوا ہوا تھا مجھے لگا کوئی پاودر لگا ہوا ہے لیکن نہیں وہ کمپلیٹلی اس کے اوپر سٹک ہوا ہوا تھا بلکل بھی ہٹ نہیں رہا تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ کتنا فرق ہے تو ویسے سنہ سفینہ کی جو ہے وہ کسٹمر سرویس بہت اچھی ہے کوئی بھی کمپلین ہو وہ فوراں سے اس کو سنتے ہیں فوراں سے ریزولف کرتے ہیں بلکل بھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے چاہے آپ کا سوٹ کتنا بھی پرانا ہو گیا ہو سیزن سے بہت پرانا ہو گیا ہو لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے وہ کلائنٹ کی بات سنتے ہیں اور اس کو ضرور پورا کرتے ہیں تو مجھے بلکل بھی ٹنشن نہیں ہوئی یہ سوٹ دیکھ کے کیونکہ ایم ہنڈر پرسن شور کے بھی یہ سوٹ جو ہے وہ ایکسچینج ہو جائے گا بس ان کے پاس یہ سوٹ ہونا چاہیے تو بس میں نے فوراں سے اس سوٹ کو پیک کر لیا ادھوائز جو ہے میں اس کو شرنک کر لیتی اور شرنک کرنے کے بعد میں ٹیلر کو دیتی میں نورملی دوپٹہ شرنک نہیں کرتی ہوں لیکن شرٹ اور شلوار ضرور شرنک کرتی ہوں تاکہ جب کسٹمرز پہنے اور اس کے بعد جب وہ واش کرے تو کپڑا شرنک نہ آیا ہے تو میں نے جو ہے وہ اس طرح سے پیک کر کے لگتی ہے اور پھر مجھے ہوا کہ میں اس کو ان کے پاس لے جاؤں گی اور میں ایکسچینج کروا لوں گی اس کے بعد جو ہے وہ یہ والا سوٹ میرے پاس ایک آیا ہے کلائنٹ کا آرڈر ہے اور یہ سوٹ مجھے بہت ہی حسین لگا تو مجھے ہوا کہ میں آدھروں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کیسا ہے آج اس کو میں ٹیلر کو دینے لگی ہوں تو اس کے پہلے میں آدھروں کو دکھا دیتی ہوں وائٹ کلر کا سوٹ ہے کورتیسیا تر کے کوئی برینڈ ہے فرس ٹائم میں نے اس برینڈ کا سوٹ لیا ہے اور نیک لائنٹ اس طرح سے جس طرح شو ہو رہی ہے امروائیڈرڈ ہے دامن پہ جو ہے وہ اس طرح کی بورڈر ہے اور اس کا دوپٹہ چنڈری کا ہے اور دوپٹے کے اینڈ پہ ڈیٹیلنگ ہوئی ہے یہ جو دوپٹے کے اینڈ کی ڈیٹیلنگ ہے یہ انہوں نے پروائیڈ نہیں کی ہے اور یہ سوٹا بیکٹ پیویو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دامن پہ ٹیسلز لگے میں ہیں انہوں نے آف وائٹ لگایا ہے لیکن میں جو ہے وہ شرٹ کے کلر کے ہی ٹیسلز لگوا ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ ان کے مزید ڈیزائنز ہیں اس کلیکشن کے ٹوٹل ایٹ ڈیزائنز ہے یہ سیون ادھر پکچلز ہیں اور ایک وائٹ ہے تو مجھے یہ ڈریس بہت حسین لگا یہ جو دامن پہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں اور سیری والی لیس یہ پروائیڈ میں تھی تو کیونکہ مجھے کلائنٹ کو اگزائیکلی سیم بنا کے دینا تھا تو میں نے سیری والی لیس جو ہے وہ بائے کر لی ہے اور یہ ہے وہ نیک لائن جو بن کے انہوں نے دی ہے بنا کے دی ہے اس طرح سے اس کے اوپر سورس کی سٹونز لگے میں ہیں پنگ کلر کے وائٹ کلر کے اور اچھا لگ رہا ہے یہ ڈریس یہ والی جو بورڈر ہے یہ ان کی سلیوز کی موڑی پہ شو ہوئی تھی تو یہ انہوں نے دی ہے اس کے ساتھ جو دپتے کے اینز پہ جو ہنگنگ لگی نہیں ہیں اس کے لئے میں نے ساری چیزیں خرید لی ہیں اور یہ میں ماسٹر کو دوں گی تو وہ ہی دپتے کے پلو پہ لگا دیں گے گولڈن کلر کے پائپس ہیں اور پنگ کلر کے کرسٹلز ہیں اور پھر چھوٹے موتی ہیں تاکہ وہ اس کو آر پار کر سکے ٹھیک ہے اور اس سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ چراؤزر پروائیڈڈ تھی تو میں نے چراؤزر نہیں کھری دیا بچ میں نے شمیز کا کپڑا کھریدا ہے ابھی جو میں کھول کے دکھا رہی ہوں یہ سلیوز ہیں اور پورے سوٹ پہ اس طرح کے سیکوئنس لگے ہوئے ہیں کچھ اچھے سے کلر کے سیکوئنس ہے شائنی سے ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے سوٹ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ سلیوز تھی اور یہ فرانٹ ہے فرانٹ پہ تھوڑا ہیوی ورک ہوا ہوا ہے اس طرح سے پورا فرانٹ پہ ہیوی ورک ہوا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلیوز پہ پلین سائنہوں نے حصہ شو کیا ہے وہ پلین کپڑا نہیں تھا اور سلیوز کی لینڈ بھی پوری نہیں آ رہی تھی تو میں نے پلین کپڑا مارکس پہ خرید لیا تھا کہ اس کو ایکسٹینٹ کر کے لگا سکیں یہ پراؤزر کا فابرک تھا جو انہوں نے پروائید کیا تھا شمیز میں نے خرید لی تھی اور یہ جو ہے وہ اس شورت کا بیک ہے جو میں بھی آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں بہت پیاری پیاری سی بوٹیاں اس کے اوپر بنی بھی ہیں اور بہت صفائی سے بناوا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا اس کے بعد جو ہے وہ دامن پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہو بارڈر شو ہو رہی تھی تو یہ بارڈر انہوں نے پروائید تو کی ہے بٹ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ پلیٹے دیں ہیں پلین اورگینزا کی اور وہ پلین اورگینزا اس میں بلکل بھی جگہ نہیں ہے اس اورگینزا میں کہ میں بھی اس طرح سے پلیٹے دے سکو تو کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسا کلائنٹ سے دکھ رہا ہے پچھے میں ایک جیسے بنا کے دوں تو میں نے پھر اورگینزا کھڑی لی اور میں اب ماسٹر سے کہوں گی کہ اس کی پلیٹے ڈال دیں اور یہ دوپٹا ہے دوپٹا اس کا بہت پیارا ہے دیفرنٹ ہے یونیک ہے اس کے ساتھ چنڑری کا دوپٹا ہے ٹھیک ہے یہ پنگ کلر کی چنڑری کا دوپٹا ہے اور دوسرا یہ کہ ماسٹر جو ہے وہ اس کی ایجز پہ جو ہے وہ اچھے سے پریس کر دیں گے تو فینشنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی کافی نیٹ سیز کی ایجز ہے اور پلو پہ جو ہے وہ ہنگنگز لگا دیں گے جیسے کہ وہاں پر شو ہو رہا تھا تو یہ دوپٹا جو ہے وہ اچھے سے بن جائے گا اوکے فرنسو اس کے بعد جو ہے وہ میں پاس اوڈ بو کے جو آرڈرز تھے ان کو جلدی جلدی میں نے پیک کیا میرے پاس ایک کلائنٹ نے سیم ہائیلائٹر نمبر سکس کے سیون آرڈرز دیئے تھے تو اس وقت میں نے گنے نہیں کہ یہ کتنے ہیں اور میں نے بس ان کو پیک کیا بعد میں میں نے ریلائز کیا کہ ان کے تو سیون تھے پھر میں نے دوبارہ سے ایک نکالا ایک انکہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے پیج پر مجھے ایک آرڈر آیا تھا ایک ہائیلائٹر کا اور وہ مجھ سے اکثر منگواتی رہتی ہیں ان کا ختم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ مجھواتی ہیں تو وہ کراچی کی کلائنٹ ہے ان کا پھر میں نے پیک کیا اور پھر جو ہے وہ میں نے ان کو کوڑیئر آفس میں بھیج دیا تھا کراچی کی جو دیلیوریز ہیں ان کے لیے میرے پاس ایک رائیڈر ہے جو آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور پھر وہ دیلیور کر دیتے ہیں اور ادر سیٹیز کے لیے جو ہے وہ ہم دوسری سرویس یوز کرتے ہیں ایم این پی کی ہوتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ کیش آن ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں تو اب میں کوئکلی ان کو پیک کر لیتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں کہ آگے میں نے کیا کیا اچھے فرینڈز تو یہ ساتھ وا میں نے نکالا تو مجھے ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کی ان کے پر مینیفیچرنگ ڈیٹ جو ہے وہ مینشنڈ ہوتی ہے اور ان کی جو ایکسپائری ہوتی ہے وہ اس کو ونس اوپن کرنے کے ٹوئنٹی فو مانس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کرنا بند کر دیا کریں اور کیونکہ یہ ٹوئنٹی فو مانس کے بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ دو سال کے بعد جو ہے یہ پروڈکٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بس پھر کوئکلی سے میں نے اس کو بھی پیک کیا اور پھر جو ہے وہ میں نے یہ پارسل بھیج دیا اوکے فرنس تو کوکلی پیک کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ ان کے ایڈرسز لکھ لی ایک شیٹ پر اور آرڈر نمبر نام کانٹیک نمبر اور ان کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ میں شیٹ پر منشن کر دیتی ہوں اور پھر جو ہے یہ پارسلز چلے جاتے ہیں یہاں سے موسیقی اوکے فرنس تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ والا سانہ سفینہ کا سوٹ تھا چونکہ مجھے ٹیلر کو بھیجوانا تھا تو میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو دکھانے چاہ رہی تھی کہ یہ اس طرح سے ہے اور اس کا نمبر ہے ٹو اے اور یہ 3,990 کا 3 پیس سوٹ ہے اور اس کا فیبرک جو ہے وہ لینن ہے تو اس طرح سے میں نے سائز منشن کر دی لیکن اس کے ٹراؤزر میں کچھ مجھے گربر لگ رہی تھی اور اس طرح سے کٹنگز جو ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں اپنے پاس کہ اگر کلکون کو اس کی ماچنگ کا کچھ چاہیے ہو تو وہ میں بھیج سکوں اور یہ پرلز کے باتنز ہیں جو کہ شرٹ پہ بہت سارے لگے میں ہیں تو میں نے گن کے سے تقریباً ٹوئنٹی ٹو تھرٹی باتنز لیے تھے اور یہ جو ہے وہ میں گن کے بھیجنا چاہی تھی ماسٹر کو تاکہ وہ سارے باتنز لگائیں اور پھر میں کارٹکیوں پر لکھ لیتی ہوں کہ میں نے اتنے باتنز دیئے ہیں اور تقریباً ایک آر باتنز میں رکھ لیتی ہوں کہ میں سوٹس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دوں تاکہ اگر کلائنٹ کے وہاں پر کوئی نکل جائے تو وہ لگا سکے جو میں نے علیدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اکات باتنز وہ میں اس طرح سے چھوٹی سی تھیلی میں ڈال کے اور ان کے پیپر کے ساتھ پین اپ کر کے رکھ دیتی ہوں جب شرٹ سلکے آ جاتی ہے تو میں ان کی سلیوز پہ لگا کے بھیج دیتی ہوں یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی نیکس ٹائم کہ میں کس طرح سے لگاتی ہوں تو یہ جو شرٹ ہے مسترد ییلو کلر کا شرٹ ہے اور لینن اس کا فیبرک ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پورا پرنٹ بناوا ہے صرف نیکلائن انہوں نے جو ہے وہ ایمبرویڈر دی ہے یہ دوبتہ ہے بلویش پاپل کلر کا دوبتہ ہے یہ بھی لینن کا ہی ہے اور یہ نیکلائن انہوں نے پروائیٹ کی ہے جو کہ ایمبرویڈر ہے ٹھیک ہے تو یہ بیچ میں سے کٹ کے لگے گی اور پھر یہ فرانٹ اوپن سٹائل شرٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ٹراؤزر ہے ایکچلی ٹراؤزر پہ یہ ایشو آ رہا تھا کہ یہ آرے میں پرنٹ بناوا تھا اور ٹراؤزر کی لینڈ لائنٹ نے فوٹی بتائی ہے اور مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اس کی فوٹی آئے گی اب میں ٹیلر سے جا کے مشورہ کروں گی تو ہی مجھے پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں اور یہ فینشنگ کا کپڑا پنگ کلر کا جیسے انہوں نے یوز کیا ہے تو میں نے بھی وحی لیا تھا جلدی سے میں اس کو فولٹ کر کے پیکٹ میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ میں چاہے وہ ٹیلر کو سمجھا سکوں اور کارڈ اندر ڈالنے سے پہلے مجھے یاد آئے کہ اس پر مجھے دو تین چیزیں مینشن کرنی تھی ایک تو یہ کہ اس پر پاکٹ بنانا تھا چیزے موڈل نے شو کیا ہے دوسرا ٹوینڈی سکس بٹنز میں نے پروائید کیا ہیں وہ میں نے لگ دیا اور شرٹ کے فرانٹ اوپن پر جو بٹنز لگے پہ تھے اس پر میں چاری تھی کہ یلو لوب سکن جائے تو وہ میں نے جلدی سے اس کے اوپر منشن کر دیا میں ایک ایک چیز منشن اس کے کر دیتی ہوں کہ تاکہ ٹیلر ایک طریقے کہ بھول نہ جائے اور اگر وہ کوئی مسکیک کر بھی دیتے ہیں تو پروف ہوتا ہے کہ میں نے بتایا تھا پھر وہ مجھے فکس کر کے دے دکھتے ہیں تو بس یہ میں نے جو ہے وہ ٹیلر کو جو مجھے سامان سنجھانا تھا میں نے اس تھیلے میں ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے ایک واتس اپ آیا تھا جس میں کلائنٹ نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ پریز میرے یہ تین چھوڑے جو تم نے لے کے رکھے ہیں مجھے منڈے تک میل کر دے مجھے نیلاد میں پہنے ہیں تو ایک ان کا خوش کا تھا ایک انتی بیٹی کا تھا اور ایک انتی سسٹر کا تھا تو یہ تینوں بڑاک کے سوٹس تھے دو سوٹس ایک جازت تھے اور تیس کا ایک دفنگ تھا ویلویٹ کلیکشن کے ہیں یہ سوٹس تو میں نے جو ہے وہ پھر ایک دکاندار کو کال کی جو کرتبہ مارکٹ میں بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس بیڈز اور چیسلز وغیرہ مل جاتے ہیں کرنمالی لیسز بھی مل جاتی ہیں تو میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا ہاں کچھ دکانیں کھلی دی ہیں تو آپ آ سکتی ہیں تو آج ہے تو بس پھر میں نے سوچا چاہا میں چلی جاتی ہوں تیلر کو کال کیا تو تیلر بھی آج آئے ہوئے تھے تو میں جو ہے وہ پھر تیلر کا سامان بھی میں نے اٹھا لیا اور یہ سوٹس بھی میں نے لے لیے کہ کمپلیٹ ہو گئے تو میں ہاتھوات تیلر کو سمجھا دوں گی دن زیادہ کے بغیر تو بس پھر جو ہے وہ میں یہ سوٹس لے کے ان کا کام نکالا میں جب مارکٹ جاتی ہوں تو میں ایک پروپر لسٹ کنا کے جاتی ہوں کہ مجھے کیا کیا خریدنا ہے کونسی فنشنگز لینی ہے کیا کیا چیزیں کھریدنی ہے تاکہ میں کوئی چیز بھول نہ جاؤ اور پلس میں نے وہ چیز کتنے کی لیے ہے میں وہاں پر منشن کر دیتی ہوں تو بس آپ دیکھنی ہے میں نے گاری میں سارا سامان رکھا تیلر کا اور یہ تیلر کو سمجھانے والا سامان تھا یہ جو ہے وہ میں نے سنہ سفینہ کا سوٹ بھی لے لیا کہ وہ ڈیفیکٹڈ ہے اور یہ میں چینج کر دی اور بس میں نے کر دی اور یہ میں چیسلز والے کے پاس دیکھو جو میں نے وائٹ والا سوٹ آپ کو دکھایا تھا اس کی ٹیسلز ریڈی ہو گئے تھے وہ میں نے لے لیے اور بس الحمدللہ ان تینوں سوٹ کی ساری چیزیں مجھے مل گئیں پھر میں تیلر کے پاس گئی تو ایکچلی وہ جو دو ایک جیسے سوٹ تھے موڈل نے تو بوٹ نیک پہنا ہوا تھا لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ شیروانی کولر سٹائل بننا تھا تو میں تیلر سے مشورہ کر رہی تھی کہ یہ شیروانی کولر بن پائے گا یا نہیں تو انہوں نے کہا باجی نہیں بن پائے گا کیونکہ سائیڈوں میں اس طرح سے پلین پلین کپڑا نظر آئے گا تو میں نے انہوں نے کہا چلیں آپ مجھے سمجھا دیں پھر میں کلائنٹ سے مشورہ کر لیتی ہوں تو بس اس طرح سے میں نے یہ ویڈیو بنا لی اور سیم ویڈیو میں نے کلائنٹ کو بھیج دی تو کلائنٹ نے کہا کہ آپ پوٹ نیک ہی بنا دیں بعد جو ہے میں نے یہ سنہ سفینہز کا سوٹ ٹیلر سے ڈسکس کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ پینٹ میں یہ مسئلہ مجھے لگ رہا ہے تو انہوں نے بھی چیک کیا تو انہوں نے مجھے کہہ رہے تھے ہاں یہ ایشو ہے یہ نہیں آئے گی اگر مجھے جھوڑ کے لئے کپڑے کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا تو میں نے ان سے کہا پلیز آپ اسی میں ہی کر دیجے گا اب میں نیا کپڑا لاؤں گی میچنگ ملے نہ ملے ڈائے میں فرق آئے تو آپ کر دیجئے گا تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں تو بس فرنس آج کے دن میں میں نے یہی سب کچھ کیا کوشش میری یہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں کہ آج میں نے کیا کیا اور انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کو کچھ سٹچنگ آئیڈیاز بھی میں بتاتی رہوں گی کہ کیا ہے کیا نہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنگلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل باتن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آگے